لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حضرت امام حسین کوفے کی طرف بڑھے تھے راستے میں ایک پڑاؤ پر اچانک ان کی عبداللہ ابن مطی سے ملاقات ہو گئی حضرت حسین کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ارز کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے حضرت حسین نے اپنا ارادہ بتنایا عبداللہ نے ارز کیا اے ابن رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا اور عزت اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے رک جائیں میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر آپ بنی امیہ سے ان کی اقتدار کو لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے آپ ہرگز ایسا مت کیجئے اور کوفے خدا کے لیے مت جائیے اپنی جان کو بنی امیہ کے حوالے مت کیجئے اس تمام تفصیل کو ابن اثیر نے الکامل میں نقل کیا ہے جب یہ ساری کانورسیشن عبداللہ ابن مطی کی حضرت حسین نے سنی پھر بھی اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور کوفے کی طرف روانہ ہو گئے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پچھلے دروس میں کہ حضرت حسین کو مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملی اور محمد بن عشعت نے یہ اہد لیا تھا کہ ان حالات کی اطلاع مسلم بن عقیل سے اس نے اہد کیا تھا کہ یہ تمام حالات کی اطلاع میں حضرت حسین کو پہنچاؤں گا تو اس زمین میں میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ محمد بن عشعت نے وعدے کے مطابق ایک آدمی کو اس اطلاع کے لیے بھیجا حضرت حسین کی طرف یہ خط اور پھر ان کے قتل کی اطلاع دوسرے ذرائع سے حضرت حسین کو جب ملی تو اس وقت آپ مقام ثالبیہ پر تھے یہ خبر سن کر حضرت حسین کے بعض ساتھیوں نے بھی اس پر اسرار ارز کیا کہ خدا کے لیے اب ہمیں یہاں سے لوٹ جانا چاہیے کیونکہ کوفے میں تو اب ہمارا کوئی حامی اور مددگار ہے نہیں کوئی ساتھی نہیں بچا تو اب ہمیں اندیشہ ہے کہ کوفے کے لوگ جو ہے اب ہمارے مقابلے پر آ جائیں گے مگر یہ بات سن کر مسلم بن عقیل کے جو رشتدار تھے جن کو کتابوں میں بن عقیل کہا گیا ہے یا تین کے عقیل کے گھر والے وہ سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے واللہ ہی خدا کی قسم ہم تو مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے یا انہی کی طرح اپنی جان دے دیں گے حضرت حسین بھی اب یہ تو سمجھ چکے تھے کہ کوفے میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس دینی مقصد کا اب کوئی امکان ہے جس کے لیے یہ آہنی عظم لے کر چلے تھے لیکن بن عقیل کے اس اسرار اور مسلم بن عقیل کے تازہ صدمے سے متاثر ہو کر فرمایا کہ اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں تو آپ کی کچھ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت عباب حسین وہ مسلم بن عقیل تھے آپ کی شان کچھ اور ہے ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یہاں تک کہ پھر آگے بڑھنا تیہ کر کے سفر کیا گیا اور مقام زیالہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا گیا تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت حسین نے سفر کو کنٹینیو رکھا کیونکہ ذہن میں شکال پیدا ہوتے ہیں اس طرح بہت سارے لوگ جو آ کے تقاریر کرتے ہیں اور ممبر رسول پر بیٹھ کر حضرت حسین کے مقام کو سمجھتے ہیں وہ اپنی عقل میں کہ ہم گھٹا رہے ہیں وہ اپنے تیہیں ہو سکتے ہیں ان کے نیتیں صاف ہوں لیکن جو ان کا طرز بیان ہوتا ہے اور جو الفاظ کی چوئیس ہوتی ہے اس سے حضرت حسین کو ان کے مقام سے گھٹا کے بیان کرتے ہیں ماذ اللہ اس کو بغاوت یا ماذ اللہ اس کو زد یا اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے وہ اپنے تیہیں نقصان کر رہے ہوتے ہیں شان حسین میں کمی نہیں آتی ان کے الفاظ اور ان کے بیانات سے تو سامنے اس لئے میں بار بار ان چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح رہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مقصد بہت عالی تھا ان الفاظ سے ان کا مقصد حق کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس ضمط میں وہ کسی کے آگے جھکنے کے لئے تیار نہیں تھے اور جب ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حسین اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی اب تو بات یقینی ہے کہ اب کوفے جانے کا مطلب کیا ہے کہ کوفے والے تو ساتھ رہی ہیں ہم جیسے ابھی ہیں ویسے تب بھی رہیں گے تو ساتھیوں نے کہا بعض نے کہ نہیں نہیں حضرت حسین وہ مسلم بن عقیل تھے جب وہ آپ کو بنفس نفیس دیکھیں گے نا تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا کیونکہ آپ کی شان تو اور ہے مسلم بن عقیل کا کتنا ہی بڑا مقام ہو لیکن آپ کی شان کے برابر تو نہیں ہے آپ نواسہ رسول ہیں آپ جگر گوشہ فاطمہ تو زہراں ہیں اور ابن علی ہیں آپ کی شان تو آپ کی شان ہے تو اس لئے انہوں نے سفر کنٹینیو رکھا کہ امید ہے کیونکہ امید پر آدمی آگے کنٹینیو رکھتا ہے نا سفر ایک امید ہے کہ اللہ عز و جل ہم پہ کرم فرمائیں گے ہم پہ رحم فرمائیں گے اور اس مقصد عالی کے لئے ہماری مدد کریں گے کہ ہم نے حق کو قائم کرنا ہے تو راستے میں جس مقام پر حضرت حسین کا گزر ہوتا ان کا قصد معلوم ہوتا تھا ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوتے جاتے تھے یہ تو یہاں بھی کچھ لوگ ساتھ ہو لیے مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کی رضائی بھائی عبداللہ بن لقیت جن کو راستے سے مسلم بن عقیل کی طرف بھیجا گیا تھا وہ بھی قتل کر دیے گئے تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ شروع کے دروس میں حضرت امام حسین کی سیرت میں میں نے آپ سے عرص کیا تھا کہ حضرت امام حسین نے دودھ پیا ہے بی بی فاطمہ تو زہرا کا بھی اور ام فضل کا بھی اور زوجہ لقیت کا بھی اور اس من گھڑت روایتوں کا ہم نے رد کیا جو کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے عورتوں کا دودھ ہی نہیں پیا کہ ان کی شجاعت میں کمی آتی ماذا اللہ ایسے گھڑندو واقعات جو آتے تھے تو اب اس کی ہاں تصدیق بھی ہو جاتی ہے کہ عبداللہ بن لقیت جو ہے وہ آپ کے کون تھے رضائی بھائی تھے رضاعت یعنی کہ ان کی والدہ کا آپ نے دودھ پیا تھا حضرت حسین نے تو ان کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا یہ خبریں پانے کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہلِ کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے اب جس کا جیت چاہے واپس چلا جائے میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہتا اب مجھے بتاؤ کوئی جنگ کرنے جا رہا ہو تو ایسے کہتا ہے اپنے لشکر سے کہ بھئی جس کا جی چاہے چلے جاؤ ان کا مقصد ہی جنگ نہیں تھا وہ تو وہاں جا رہے تھے کہ کوفے والوں نے انہیں بلایا تھا اب اس اعلان کے ساتھ راستے سے ساتھ ہونے والے بدوی لوگ جو تھے وہ بھی اس میں شامل تھے بھئی جو لوگ ساتھ میں حضرت حسین کے ساتھ ہوتے رہے وہ بھی شامل تھے تو اصل میں تو ان سے کہنا مراد تھا کہ بھئی تم لوگ ہمارے ساتھ چلے ہو ایک مقصد کے تحت ہے اب اگر تمہارا ذہن بدل رہا ہے ان واقعات کو سن کر تم نے لگ رہا ہے کہ تم تو مقتل میں جا رہے ہو تو بس ٹھیک ہے اس اعلان کے ساتھ راستے سے ساتھ ہونے والے بدوی لوگ سب دائیں بائیں چل دیئے کیونکہ ان کو تو صاف نظر آ رہا تھا کہ اب ہم کس ڈریکشن میں جا رہے ہیں اب حضرت حسین کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے جو آپ کی اہل تھے جو آپ کے رشتہ دار تھے جو آپ کے قرابت دار تھے یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں آپ نیزوں بھالوں اور تیت اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نمٹتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی لیکن اس حال میں کس طرح آپ کا جانا مناسب ہے جبکہ وہ لوگ آپ کے ساتھ ہی کھڑے نہیں ہیں حضرت حسین نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں ہے لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آسکتا تو ایک امید کے ساتھ یہ سفر جو ہے وہ آگے کی طرف یوں چلتا رہا یوں روانہ رہا اچھا اب ایک اور واقعہ زمن میں آتا ہے کہ دو بنو اسد کے لوگ تھے ایک کا نام تھا عبداللہ بن سلیم اور ایک کا نام تھا منظر بن مشعمل تو عبداللہ بن سلیم اسدی اور منظر بن مشعمل اسدی تو ان دونوں کا تعلق بنو اسد سے تھا وہ خود روایت کرتے ہیں جس میں عبداللہ بن سلیم اور منظر بن مشعل کہتے ہیں کہ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو ہمیں حضرت امام حسین کے ساتھ شامل ہونے کے علاوہ اور کوئی رغبت نہ تھی چنانچہ ہم نے انہیں جا لیا اتنے میں آپ کا گزر بنی اسد کے ایک آدمی کے قریب سے ہوا تو آپ نے اس سے باتچیت کرنے اور اس سے حالات دریافت کرنے کا ارادہ فرمایا لیکن پھر یہ خیال ترک کر دیا اس کے بعد ہم اس شخص کے پاس گئے اور اس سے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ جب میں کوفے سے نکلا تو حضرت مسلم بن عقیل اور حانی بن عرعوروہ قتل ہو چکے تھے اور لوگ ان کو ٹانگوں سے پکڑ کر بازاروں میں کسیٹ رہے تھے عبداللہ اور منظر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت حسین کے پاس جا کر انہیں یہ خبر سنائی تو آپ نے کئی بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ پڑا ہم نے آپ سے عرص کیا کہ اللہ اللہ آپ اپنے آپ کی فکر کریں آپ نے فرمایا کہ مسلم اور حانی کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آپ کی مدد فرمائے آپ کے اصحاب میں سے باز نے کہا کہ خدا کی قسم اب ابن عقیل کی طرح نہیں جب آپ کوفے میں پہنچیں گے تو لوگ آپ کی طرف لپک لپک کرائیں گے تو جو پہلی روایت آپ سے عرص کی تھی اس روایت میں یہ کچھ اور تفصیلات آتی ہیں جس کو حافظ ابن کثیر نے جمع کیا ہے اچھا علاوہ عزی حافظ ابن کثیر نے اس کو بھی جمع کیا کہ بعض اصحاب نے کہا کہ جب اصحاب حسین نے حضرت مسلم من عقیل کے قتل کی خبر سنی تو بنی عقیل من ابی طالف ترب پٹھے اور کہا کہ خدا کی قسم ہرگز نہیں ہم خون کا بدلہ لیے کو گلے لگا لیں گے تو حضرت امام حسین نے اپنا سفر جاری رکھا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا اور مقام زروت پر پہنچے تو آپ کو اپنے قاسد قیس بن مصحر سیداوی کے قتل کی خبر بھی ملی تو ایک تو اپنے رضائی بھائی کے اور پھر قیس بن مصحر سیداوی کے قتل کی بھی خبر ملی اسے آپ نے مکہ سے روانگی کے بعد اپنا مکتوب دے کر مقام حاجر سے روانہ کیا تھا اس پر آپ نے فرمایا کہ ہمارے طرفداروں ہی نے ہم سے بے وفائی کی جو واپس جانا چاہے وہ اب جا سکتا ہے تو اس پر جو لوگ آپ کے ساتھ ملے تھے وہ دائے مائن چھٹ گئے تو آراب سارے چلے گئے اور آپ کے ساتھ پھر وہی رہ گئے جو آپ کے ساتھ مکہ سے چلے تھے محمد بن سعید کہتے ہیں کہ ہم کو موسیٰ بن اسماعیل نے اور ان کو جعفر بن سلیمان نے اور جعفر کو یزید الرشق نے ایک ایسے شخص کے واسطے سے روایت کیا ہے ہوئے دیکھے تو پوچھا کہ یہ کس کے خیمے ہیں اس شخص کا بیان ہے کہ میں ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں میں نے ارس کیا کہ اے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے آپ پر میری معاملے ماں باپ قربان آپ اس چٹیل میدان میں جہاں کوئی بشر نہیں کیوں خیم آزن ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ اہلِ کوفہ کے مکتوبات ہیں جو انہوں نے میری طرف بھیجے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ مجھے قتل کرنے پر طلع ہوئے ہیں اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حرمت کو بھی پامال کرنے سے داریخ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر ایسے لوگ مسلط کر دے گا جو انہیں زلیل و خوار کریں گے اور ان کی عزت لونڈی کی اوڑنی کے برابر بھی نہ ہوگی علی بن محمد نے حسن بن دینار سے اور انہوں نے معاویہ بن قرآ سے روایت کیا کہ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ واللہی خدا کی قسم تم مجھ پر ایسا ظلم کروگے جیسا ظلم کے بنی اسرائیل نے یوم سبت میں کیا تھا علی بن محمد نے جعفر بن سلیمان دبعی سے روایت کیا ہے کہ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ قتل کیے بغیر مجھے نہ چھوڑیں گے اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے حاکم کو مسلط کرے گا جو ان کی تضلیل کرے گا حتیٰ کہ وہ لونڈی کے دوپٹے سے بھی زلیل تر ہوں گے تو پھر یہ تمام باتیں جو ہیں جو حضرت حسین نے فرمائی ہیں یہ ایک ہی واقعے سے متعلق ہیں لیکن اس کے راوی الگ الگ ہیں اس لیے میں نے آپ کو ہر راوی سے جو حضرت حسین کے کلمات تھے وہ آپ تک میں نے منتقل کیے بہرحال اسی سفر میں سکسٹی ون ہجری میں آشورہ کے روز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہوئے اب اس معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس کے بعد کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا اب اس زمن میں راستے میں آپ پر لوگوں نے حملہ بھی کیا آپ کو راستے میں فوج نے آ کر رکا بھی تو بہت ساری تفصیلات آتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس معاملے کو ہم یہی سے اٹھائیں گے کہ ابن زیاد کی طرف سے ایک تو خر بن یزید کا لشکر آیا جس میں ایک ہزار لوگ تھے اس کو ہم دیکھیں گے پھر اس کے علاوہ اور جو باملات پیش آئے پھر مختلف کتبیں یہ ساری تاریخی واقعات ہیں اس کی جتنی بھی تفصیل ہے وہ تاریخی حیثیت رکھتی ہیں تو جہاں جہاں احادیث نبی میں حضرت حسین کی شہادت کی خبر تھی وہ تو میں بازابتہ ایک درس کی صورت میں پچھلے سال آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ شہادت حسین احادیث کی روشنی میں تو اب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حیات طیبہ کو تاریخی روشنی میں کور کر رہے ہیں وما علینا اللہ البلاء ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں